رانہ ارشد صاحب ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رانہ سناؤلہ صاحب ہو گئے اور نون لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں انہوں نے بھی اس کنسنسس اور اتفاق کے رائے کو جو اپریشیئٹ کیا ہے کہ یہ لچک جو دکھائی گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ معاملات میں بہتری کے لیے ہے اب یہ جو کنسنسس اس وقت الیکشن کمیشن کی اپوائنمنٹس کے حوالے سے ہے یہ کیا آگے بھی پریویل کرے گا نون لیگ کیا آگے جو محاذ نظر آ رہے ہیں نیب آرڈننس نیب آمنمنٹ بل جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور چیلنجنگ ایسپیکٹ ہے کیا اس میں بھی نون لیگ حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آئی گی اور یہ اس الیکشن کمیشن کے اپوائنمنٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے پوائنٹ اف یو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا آپ کے چنل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بارہ یا چودہ ماہ ایک ایشو بنا رہا بلوچستان اور سندھ کے ممران کا جو خلا تھا دیکھنا پانچ ممران چار صوبوں کے پانچ ماہ چیرمن تین نہیں ہیں تو پھر حکومت کی کارکردگی تو آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہے نا اس لیے آپ نے بعد کی آرمی ایکٹ کی میں سمجھتا ہوں قومی ایشوز جو میاں شباشی صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا جو ہمارے قائد نے میاں نواشی صاحب نے کٹ لکپت جیل سے کہا تھا کہ وہ انڈیا کا ایشو ہو وہ کشمیر کا ایشو ہو ہم افواج پاکستان اور اس حکومت کے ساتھ تمام ترد تحفظات کے باوجود قومی ایشوز پر کھڑے ہیں اور آج بھی ہم اس بات پر کھڑے ہیں میاں نواشی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا اور جو اس کا شباشی صاحب نے اظہار کیا تھا کہ ہم ساکر معاشیت تاکہ ڈالر کی اڑان یہ آج جو مگیائی غریب کے گھر تک پہنچ چکی ہے